اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ دو ریس پیز شیئے کروں گی جو پیفتاری کے لیے بنا سکتے ہیں ایزلی تو پہلے میں نے یہ لیا تھے چکن کے وہ چکن برس کے فلیٹس کرائی تھے جیسے آپ کو بل سکتے ہیں آپ کو چاہیے بیل کر کے فلیٹس پھر اسکنے میں نے ڈالا تھا یہ ناندوس کی گارلک سوس تھی آپ کو پیری پیری سوس پی یوز کر سکتے ہیں اور پر اسکنے میں نے پاپریکہ دالا تھا اور پھر اسکنے میں نے گالے پیوردو دالا تھا اور پہر میں نے کے چن سیزنگ دالی تھی کین پھر میں یہ سب کچھ سکتے ہیں پھر میں نے اسکنے تھے پھر میں نے مکس ٹب تیز بھی دالتے اور پھر میں نے اسکو اچھی ترہے اسکنے میں میں تھے کیندigkeiten میں تولی سے سلیمین جوس اور اسکندر آپ تھوڑا سا ڈالنا لیچلی ون تی سپون آپ اسکندر یوگرڈ ڈال دینا کیونکہ میں نے یوگرڈ نہیں ڈالا تھا پھر اگر میں یوگرڈ نہ ڈالونا تو جب یہ میں فرائی کرتی ہوں پکاتی ہوں تو پھر یہ جیسے وہ اس کا جوتا ہے سارا اسکیو پر جو مارنیشن ہوتی ہے اس کی وہ اتنا شروع ہو جاتی ہے پھر جب میں نے یوگرڈ اسکیو پر ڈالا ہوتا ہے تو پھر وہ ٹھیک کہتا ہے کیونکہ میں نے وہ پاسکتا ہے پاسکتا ہے اس کے مارنیشن چکن مارنیشن کے اندر میں نے ڈالا تھا یوگرڈ تو آپ اس کے اندر ون تی سپون تھوڑا سا ہی یوگرڈ ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا پھر گائز میں نے اس لیے گلف بنوئے تھے کیونکہ پھر مجھے چکن کا وہ ایڈونٹ لائک ہے مجھے سادہ ٹھیک لگتا ہے اور پھر اس کے پر میں نے کلنگ فلم ڈال دیا تھا اور پھر میں نے اس کو رکھ دیا تھا فرج گندر یہاں کر آپ نے بس جیسے ون آور کی مارنیشن نہیں یہاں باہر بھی رکھ لیں پھر اکر آپ یہ مونے میں بھی بنا کے اس کی مارنیشن کر سکتے تو آپ اس کو فرج گندر رکھتے ہیں میرے سے وہ کلنگ فلم ہو رہی نہیں تھی آج اور پھر یہاں پر میں رائٹی کری تھی جو میری سیکنڈ رسپ ہے اس کے لئے چیزیں تو فیس میں نے ایک ویڈ پیپر لی تھی اور اس کو میں نے کات کی تو اس کو آپ نے سلائس کر دینے آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے سلائس کر دینے پر اس کو آپ نے چھوپنے کناف لی آپ کو بھی نساج کا کہ آپ نے یہ کیسا کرنا ہے اس کے اندر آپ نے جو جو پیپرز یوز کریں آپ کر سکتے ہیں میں نے اس کے لئے یوز کی تھی گرین پیپر اور میں نے یوز کی تھی ویڈ پیپر تو آپ نے ایس سے اس کو کات لینا ہے اور پھر آپ نے اون انین لینا ہے اور جو انینیں اس کو آپ نے فائنلی چھوپ کرنا ہے تو ابھی دیکھیں نا میں آپ کو دکھاتی ہوں گائز میں بھی اٹھی ہوں اور میری آواز تھوڑی سے آپ کو عجیب لگ رہی ہونی ہے مجھے خود لگ رہی ہے پر اس ہوگی کیونکہ میں اپنے لوگ کو ڈالا کرتے ہیں تو پھر اپنے مجھے 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 تو پھر آپ نے اپنے پین ہیٹ کرنے اور پہلے آپ نے اپنی جو پیپرز ہیں ان کو فائر کر لینے اور اس کے لئے میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا کرجن سیزننگ تھوڑا سا گالک پاودر اور تھوڑا سی پپری کا پر یہ آپشن ہے آپ کو نہیں کرنا پڑتا کیونکہ یہ سہیں مک شمر ڈلنی ہیں پھر آپ نے تھوڑا زیادہ اوئل لینے میں نے کم یوز کیا تھا پھر آپ نے زیادہ یوز کرنے تاکہ جب آپ اس گندر وہ کیمہ ڈالو کیمہ اس کے اوپر سٹک نہ ہو جائے پھر آپ نے اس کو فائر کرنے تاکہ یہ تھوڑا سا جیسے سوفٹ ہو جائیں اور پھر آپ نے ان کو فلی براؤنے کرنا ان کو بس سوفٹ کرنے اور پھر اس گندر کیمہ ڈال دینے تو اس گندر بھی میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا گالک پاودر تو ماما بولتا ہے کہ میں سارا کچھ گندر کیوں ڈالتی اوپر بس زیادہ اچھا لگتا ہے نہیں گالک پاودر نہیں تھا فریش گالک تھا فریش گالک اس گندر ڈال دینا ہے یہاں کر آپ کے پاس فروزن گالک وہ ہوتی ہیں چپ گالک آپ وہ بھی یوز کرنے اور پھر دیکھ لو جب یہ دھرستے سے یلو یلو جی اس گندر آپ میں ڈالنا ہے کیمہ فائیف ہنڈر گرمز او کیمہ میں نے یوز کیا تھا تو ہاف کے جی اور اس کو اپنے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور اس کو اپنے اچھی طرح سے کوکل لینا ہے تاکہ یہ ہو جائے براون تو یہ دیکھ لیں جب ایسے ہو جائے تو آپ نے اس گندر پھر ڈالنا ہے یہ ہے ٹاکو سیزنگ یہ آپ کو کی ہی شب سے بھی مل جانی چاہیے تو اس گندر پھر آپ نے پورا پاکٹ ڈال دینا ہے اور اگر آپ نے نہیں ہی یہ یوز کرنا تو آپ اس گندر پپریکا یوز کرلیں گالک پاودر تھوڑا سا بلاک پپر یوز کرلیں تھوڑا سا انین پاودر تھوڑا سا نمک تھوڑی سی ریڈ چلی تھوڑا سا بلاک پپر اور اگر آپ کے پاس ہے کیجن سیزنگ تو وہ بھی پر اس پر رکھر آپ یہ یوز کرو یہ زیادہ ایزیر ہوتا ہے اور یہ مل جاتا ہے اور پھر اس گندر اپنے پانی ڈالنا ہے اور پھر اس کو اپنے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پانی میں نے یوز کیا تھا اراؤنڈ لائک ہاف اکھاپ اور پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تھوڑی دیر کے لئے جب یہ سارا اچھی طرح سے کوکاپ کو لگے ہو جائے تو آپ نے پھر اس کی ہیٹ لو کر کے آپ نے پانی کو سارا کو کر جینا ہے پھر جب پانی سارا کو کر جیتے اس کے اندر آپ جو پیپرز آپ نے پہلے وہ کی تھی یا آپ نے ڈال دینے اور پھر اس کو اپنے اچھی طرح سے مکس کرنے اور پھر آپ نے اس کو سائٹ پر رکھ دینے اور یہ فیسٹ اور یہ فیسٹ ٹائم تھا جو میں نے ٹاکس بنائی تھے اور جب ہم نے کھائی تھے اور سب لوگوں کو بہت اچھے لگے تھے انہم عبداللہ کو بہت اچھے لگے تھے اور ماما کو بھی اور اب یہاں پر میں نے تھوڑا سا اوئل ہیٹ کیا اور اوئل تھوڑا مزاتے یوز کرتی ہوں وہاں تو یہ چکن ہے یہ سٹکوں جگہ اور پھر میں نے چکن کے دو تو فلیٹ یوز کیا تھے اتھر ٹائم اور ان کو میں نے فرائی کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور اس کے اوپر اس میں ان کو فرائی کر رہی تھی میں نے ایک بول کے اندر جو اس کی تھی مارینیڈ نانڈوز کی مارینیڈ ہم نے یوز کی تھی وہ میں نے تھوڑی سی بول کے اندر یوز کر لی تھی اور جو مارینیڈ زب وہ آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ مل جانی چاہیے جس سے چکن اگر آپ مارینیشن دیکھو نا یہ جو سوسز مل جاتی ہیں وہ کوئی بھی آپ یوز کریں کوئی بھی فلیور جو آپ کو پسند ہے اور پھر اس کے اوپر آپ نے ایسے ہی کرنا جو بھی آپ مارینیڈ یوز کریں آپ نے وہ ڈال کے بول کے اندر تو آپ نے ایسے اس کو اوپر برش کے ساتھ برشن کر لینا ہے جب آپ کو کریں اور اس کے لئے یہ زیادہ اس کے لئے فلیور آجتا ہے اور بہت مزے کے لگتے ہیں یہ پھر اور اس کی وجہ سے آپ کا جو پان ہے وہ بہت منسی ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ بھی زیادہ فلیور آجتا ہے اور کچھ نہیں اتا کر آپ کا اپائنمنس ہے کیونکہ بعد کندر آپ اس کو دولینا اور ایسلی دول جاتا ہے تو بس یہ دیکھ لو اس کندر کوئی تھے جو عجیب ہی تھے سٹرپس پر جو عجیب سٹرپس تھے اس کا بھی ہم نے یوز کر لیا تھا جو آپ کو ٹیبل کا نظر ہے اس کندر میں نے بس تین بیگر رکھے تھے پر ہم نے بعد میں اور بنا لی تھے کیونکہ وہ پھر سارا تھنڈا کھانا نہیں ہو جانا تھا سارا کھانا ٹھنڈا ہو جانا تھا تو پھر جیسے جیسے میں بناتی جاری تھی میں ٹیبل پر رکھتی جاری تھی اور پھر اندہ انڈ میں نے بنایا تھے فائف ڈاکوز میں نے بنایا تھے تین بیگر بنایا تھے پر وہ کھائے گئے تھے اور پھر آنی میڈ ون ایکسٹر بیگر اور تھوڑے سے اور ڈاکوز کیونکہ جو ڈاکوز تھے وہ سب لوگوں کو ہی بہت منسکے لگے تھے تو یہ رمضان کے لئے بہت ایزئی ویسپیز ہیں یہ جیسے آپ کیمہ بھی موننگ کندری بنا کے طور پھر آپ ہیٹ اپ کر سکتے ہو بعد کندر پر اور پھر یہ جو چکن ہے اس کا مائنیشن کر کے آپ رکھتو اور روزت سے پھلے پھر آپ اس کو فرائے کر کے رکھتو اور پھر یہاں پر میں ٹاکوز کو جو اس کی فیلنگ کری تھی اور مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کامرہ کہاں پر رکھ کریں پر آپ نے یہ جو ٹاکو شلز ہیں آپ کو مل جنگی کہیں سے بھی آپ اس کے لئے ٹاکو کٹ بھی لے سکتے ہیں پر ہم نے سپر سپرٹی لے لیا تھا پر جو ٹاکو کٹ ملتا ہے اس کے اندر یہ شلز ہونی چاہیے اس کے اندر پھر وہ نہیں چاہیے جو ٹاکو سیزنگ ہوتا پھر اس کے اندر میں نے لیئر بنایا تھا کیمہ کا اور پھر چیز کا پھر کیمہ کا پھر سے پھر میں نے پھر سے دا لی تھی یہ جو ہے چیدر چیز اور پھر اس کے پر میں ڈالی تھا لیٹس شردد لیٹس یہ ماما کو میں نے برات ہماما بیٹری تھی تو میں نے برات ہماما کو کہ یہ آپ میں ریلے کر دینا اور جو یہ ٹاکو شلز ہیں ان کو میں نے ہیت کیا تھا ہم آئے کروکے اندر سکستی سیکنز کے لیے اس کے پیچھ مجھے لگتا ہے تو جو لیز بنانی ہے آپ نے موٹسویلا کو میڈل میں رکھنا ہے اور جو یہ ہوتا ہے چیدر چیز اس کو آپ نے ٹاکو پڑانا ہے اور پھر اس کے پر آپ نے ڈال دینا ہے لیٹس اور پھر اس کے پر دلتی ہے ساوو کریم دلتی ہے اور دلتا ہے سالسہ تو جو سالسہ ہے وہ ہم کو مل گیا تھا اور ہم نے یوز کی تھی ساوو کریم انچائف ڈپ اس کے ساتھ زانم مزدکہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ساوو کریم ہوتی ہے وہ ہم کو تھوڑی پلین لگتی ہے تو اس کے پر پھر میں نے نیز آپ نے ڈال دینا ہے یہ میں نے یوز کی تھی بیوش بن پر آپ سیڈر بنز یا جو بھی بنز آپ نے یوز کریں آپ یوز کلو بیگ اس کے لیے پھر اس کے پر میں نے لیٹس یوز کی تھی پھر لیٹس کے جو لیپ سے میں نے ایسے بڑے ہی رہنے دیئے تھے اور پھر اس کے پر آپ اب یہ پلیس کرو گے جو آپ کا تھا چکن تو یہاں پر تھوڑا سا ہو جیتا ہے کہ سارا کچھ گرم گرم ہوئی کہ جو وہ چکن کی ٹکییں وہ گرم رہے جو ٹاکوز ہیں ان کا کیمہ گرم رہے تو بہت یہاں پر ایسے پھر وہ رش رش رجیتا ہوتا ہے کہ سارا کچھ گرم ہو جیتے جب افتاری کا ٹائم ہو جیتے ہیں تو جو بنا رہا ہوتا ہے اس کو اتنی سٹریس ہوتی ہے کہ کچھ ٹھنڈا نہ ہو جائے یا کچھ رہ نہ جائے تو انیوز اس کے پر اپنے چکن رکھ دینا ہے تو یہ چکن بہت مزے کا بنا تھا اور بہت یہ فلیور فل بنا تھا پر یہ جو اس کی ہم نے سٹیکس کرائی تھی یہ کافی تھن تھی تو پھر انڈ کے اوپر میں نے اس کے اندر اور ڈال دیا تھا ایک ایک اور میں نے ڈال دیا تھا اس کی جو دی ہے باتی کیونکہ یہ جب ہم نے کھائی تو میں بہت امبارس ہوگی کہ ماما نے سوچنا ہے کہ میں نے ماما کو اتنا تھوڑا سا چکن ڈال کی دیا ہوئے تو پھر یہ تھا ترے پل یہاں پر تھے تھا کس وہاں پر تھے ورک اس تو آئی حب کہ آپ کو یہ ویلا فلوگ پسند آئے تو یہ ویسپی ضرور ٹائکنا بہت ہی ایزی تھی تو میں آپ کو ایک اور فلوگ میں ملوں گی انشاءاللہ اللہ حافظ